بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہاں کھڑا ہونا میرے لئے بہت بڑا عزاز ہے میں جس علاقے سے اور جس جگہ سے جس بیگراؤنڈ سے اٹھ کے یہاں تک پہنچا ہوں یہ میرے لئے کوئی کم نہیں ہے کہ آپ جیسے سینئر لوگ آپ جیسے میرے استاد ہیں کافی سارے ان میں ان کے سامنے بات کرنا بھی میرے لئے بہت بڑا عزاز ہے سب سے پہلے تو آپ نے بارے میں بتاتا چلوں کہ میرا نام احمد رضا ہے میں کالفائیڈ چارڈڈ اکاؤنڈنٹ اس کے علاوہ سمہ اور سی ایف اے سے بھی مابستہ رہا ہوں میں بارہ جنوری دو نائنٹین ایٹی فور کو لیاری کے ایک چھوٹے سے ایریا میں پیدا ہوا اور میری پوری سکولنگ گورنمنٹ سکول سے اور اس کے بعد آٹھ سال کی ایج سے میں اپنی فیملی کے لئے کام کر رہا ہوں ایک شاپنگ بیک بیچنے والے سے لے کے ایک بیکری تک یہ یہاں تک کا جو ہے وہ سفر تھا بیفور جوائننگ چارڈڈ اکاؤننسی سی اے جوائن کیا میں نے کوئی دوہزہ تین میں اور دوہزہ تین میں سی اے جوائن کرنے کے بعد میرے لئے جو ہے وہ پھوڑی لائف اور ٹاف ہوتی گئی کیونکہ اس سے پہلے میں کام کر سکتا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میرے پاس کافی کم ٹائم رہتا تھا تو میں نے ٹیچنگ شروع کر دی اور سنس دن اس دن سے لے کے آج تک دوہزہ تین سے لے کے آج تک ٹیچنگ میرا پیشن بھی رہا ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک رسک پروائیڈ کرنے کا ذریعہ بھی رہا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہاتھ پکڑا اور کرتے کراتے بیکری سے لے کے جو ہے وہ ایک کوالیفائیڈ چارڈڈ اکاؤننٹ بنا دیا کوالیفائیڈ کرنے کے بعد میں نے یو بیل جوائن کیا یو بیل فنڈ مینجرز ایز مینجر فانینس اور لیٹر جو ہے میں ایز ہیڈ اف فنڈ اکاؤننگ وہاں پرموٹ ہوا اس کے بعد ہی مووڈ ٹو آر اف ابھی ایز ہیڈ اف آپریشنز اور کرتے کرتے جو ہے وہ پیک ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کا سی اے فو ان کمپنی سیکرٹری بنا ون ای وز ٹو انٹی سکس انڈسٹری میں سب سے ینگسٹ سی اے فو تھا میں وہاں پر جو ہے وہ رسک مینجمنٹ دپارٹمنٹ بھی فارم کیا کیونکہ میں فائنچل رسک مینجمنٹ جو ہے وہ اس کا سٹوڈنٹ بھی رہا ہوں اس کے بعد کوئی دو سال جوب کرنے کے بعد میری پوری زندگی میں میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ اپنے پیشن کو میں جو وہ پرسو کیا ہے ہمیشہ سے جب سی اے میں آیا تب بھی یہ ایم تھا کہ میں سیکھوں اور جب ایک ایک لیول پہ چارڈڈ اگاؤننسی کرنے کے بعد سی اے فو لیول تک پہنچنے کے بعد بھی میرا یہ خواب تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جس میں ہم اچھے پروفیشنلز ڈیویلپ کریں اور ایک پی بیک ہو جو ہمیں ملا ہے جس طرح اللہ تعالی نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہم لوگوں کے لیے ایک باعث سے خیر بنیں تو ہم نے ایک چھوٹا سا ادارہ شروع کیا آرٹ بزنس سکول کے نام سے اور الحمدللہ کرنٹلی اس میں کوئی دو ہزار کے قریب سٹورنٹس پڑھتے ہیں سی اے کی بلکہ بیسک لیول سے اے ایف سی سے لے کے فائنل لیول تک جو ہم ٹوشن پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ تو میرے بارے میں تھا اب میرا ایجنڈا جو ہے وہ بیسکلی کافی سارے جو ہے وہ پوائنٹس آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس میں سے مدد کومن ہی چیریں ہیں ساری لیکن میں ان میں سے کچھ چیزوں کو ہائیلائٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے آئی کیاپ کا جو سی اے پاکستان ہے وہ مدد گلوبلی جتنا ماشاءاللہ ہم جتنی محنت کرتے ہیں اور جتنی چیزیں مدد اس میں ہم پڑھتے ہیں گلوبل ریکنیشن اس کی اتنی نہیں ہے اور اس پہ تین چار ہنڈرنسز ہیں اور بیسک سب سے بڑے ہنڈرنس یہ ہے کہ ہمارا جو اگزام سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو دو اٹم کی پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ان میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا تو مطبع ایک ایک سٹینڈرڈائز ایگزامینیشن ہوا ہمارا تو ہم انٹرنیشنلی جو ہے وہ اپنی کالیفیکیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں مطبع اس میں ہمیں جو ہے وہ کافی آسانی رہے گی انٹرنیشنل ریکنیشن میں بھی پلس ہمارا جو ہے وہ چارٹڈ اکاؤننسی آئی کیپ کا سی اے پاکستان بڑا لیمیٹڈ ہے ٹریننگ اپرچنلٹی صرف پاکستان میں اویلیبل ہیں ایک زیادہ زیادہ ایک دوبائی کی کسی فرم میں جو ہے وہ آپ ٹریننگ کر سکتے ہیں تو اگر کوئی اے سے میڈلیس وغیرہ میں اگر کوئی بندہ سی اے پرسو کرنا چاہتا ہے تو اس کو انفورچنٹلی پاکستان آنا پڑتا ہے تو ایک یہ جو ہے وہ ایک ایریا جس پہ کام کے جا سکتا ہے تاکہ ہم اپنی کولیفیکیشن کو جو ہے وہ گلوبل لیبل تک لے کے جائیں پلس ہمارا جو سلیبس ہے وہ دوہزہ تیرہ میں بھی ریسنٹلی ریوائز ہوا تھا اور اس کے باوجود اس کے اندر اب بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو چینج کرنا چاہیے جس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ریسنٹلی اگر آپ سیما اور سی فے وغیرہ کا اور ایسی سی وغیرہ کا سلیبس دیکھیں تو اس میں آپ کو کافی ساری ایسی مارڈن چیزیں نظر آئیں گی خاص طور پر رسک منیجمنٹ اور ڈیریویٹیو مارکٹس کے حوالے سے جو ایک چارڈڈ اگاؤنڈن کو پتا ہونا چاہیے وہ انفورچنٹلی ہمارے جائے وہ سلیبس میں اتنی کورڈ نہیں ہیں دوسری چیز جس کو میں ہیلائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو قولیٹی اف سرویس بگ فور اور بڑی فرم سپورٹ کرتے ہیں بڑی پانچ چھے فرمس اس کے بعد ایک بہت بڑا گیپ ہے کیونکہ جو رسورس وغیرہ جو بڑی فرمس کو اویلیبل ہیں وہ نیچے کی فرمس کو اویلیبل نہیں ہیں تو ایک پیٹ فارم مدہ اس طرح پروائیڈ کیا جس میں بڑی فرمس جو ہے وہ ایک بڑے بھائی کا رول پلئی کریں اور ساتھ چھوٹی فرمس کو گروم کریں ان کے لئے رسورسز افیلیبل ہوں خاص طور پر آئیٹی رسورسز وغیرہ جیسے آڈٹ سوفٹیورز وغیرہ ہیں تاکہ ان کے کام میں بھی جو ہے وہ نکھار پیدا ہو اور وہ ساتھ ساتھ آگے آنے والے دنوں میں جو سٹوڈنٹس سی اے پرسو کر رہے ہیں ان کے لئے بڑی فرمس کے بعد جو چھوٹی فرمس میں جانا ایک مجبوری ہوتی ہے رہ دین کہ وہ بائی چوائز جائیں کیونکہ ان کی لڈننگ اپرچونٹیز اتنی ہوتی نہیں ہیں تو ان کو جو ہے وہ ساتھ گروم کروایا جائے دوسری چیز یہ ہے تیسی چیز یہ ہے کہ جو میمبرز پاکستان سے باہر رہتے ہیں جو پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں وہ تینجیبلی بھی کافی کافی چاریچے نے جو کانٹریبیوٹ کرنے در فرم افیس اور ان تینجیبلی وہ ہمارے برائنڈ ایمبیسیڈرز ہیں تو انفورچنٹلی جو وہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اتنا ان کو ڈیسنٹ ریٹن نہیں مل رہا اپنی چیز کے اوپر اپنی کانٹریبیوشن کے اوپر تو ایک سیپریٹ ڈیسک ایک سیپریٹ سی ونگ بنایا جانا چاہیے اوورسیز میمبرز کے لیے جن میں ان کے مسئلے مسائل اور ان کی پروموشن کو گروت وغیرہ جو ہے وہ اس کے ایسپیکس کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا اس میں دیکھا جائے دوسرا اگر ایک ایک یہ میں چونکہ جو ہے وہ ایڈوکیشن سیکٹر سے وابستہ رہا ہوں تو میرے جو ہے وہ زیادہ تر جو اجنڈا کے پوائنٹس ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہی رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ایگزیم کا جو سیٹ اپ ہے وہ کافی سبجکٹ ہے اس میں کافی دفعہ ایسی چیزیں آتی ہیں جو کافی سبجکٹیب ہوتی ہیں جس کے کئی کئی جواب بن سکتے ہیں تو ایک تو ابجکٹیبیٹی جو ہے وہ لانی چاہیے کمپیوٹر بیس ایگزیمز لاکر دوہزار تیرہ میں آئی کیاپ نے ایک ایک انیشیٹیو لینی کش کی تھی کہ دوہزار تیرہ تک تقریباً اوپر کے آٹھ پیپرز جو ہے وہ سی بی ہو جائیں گی لیکن فورچنٹلی بھی دیکھ صرف چار پیپرز سی بی ہوئے ہیں اور دوہزار سترہ آ چکا ہے تو ایک تو اس اس ایریا پر زیادہ کام کرنا چاہیے تاکہ مطبع زیادہ زیادہ ہم اپنے اگزیم سسٹم کو جو ہے وہ اوبجکٹیب بنایا جس سے جو ہے وہ سبجکٹیبیٹی الیمنیٹ ہو اور دوسرا جو انسکسیسول کینڈیٹ ہے اس کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اگر فیل ہوا ہے تو کس کیا ریزن ہے اس کے فیل ہونے کی تو ایک تو ایک پروپر فیڈبیک میکنیزم ہونا چاہیے جس سے جو کینڈیٹس رہ گئے ہیں ان کو اٹلیس پتہ چلے کہ ان کے سیریہ میں امپروف کرنا چاہیے ان کو ایمیس آپ نے دو منٹس ہو سر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سپیشلائز جو ہے وہ سرٹیفیکیشن نہیں ہے جیسے ٹیکس مینجمنٹ کے اندر تو آئی کیاپ کو چاہیے کہ کوئی ایک ونگ مزید کھولے جس میں ٹیکس ریلیٹڈ چیزیں بھی جو ہے وہ سپریٹلی پھڑائی جائیں اور جو ہے وہ ایک ٹیکس مینجمنٹ بھی جیسے یوکے وغیرہ میں سرٹیفیکیٹس ملتے ہیں تو ہمارے آئی کیاپ میں بھی جو ہے وہ اس طرح ایک سپریٹ سرٹیفیکیشن بھی ہونی چاہیے اچھا جی سر آپ ایک چیز اور ابزرف کریں گے کہ پاکستان میں یا کراچی میں سپیشلی اگر آپ بڑے سکولز میں جائیں آئی کیاپ کے سی اے کو پروموٹ کرنے کے لیے تو آپ یہ ایک فیلر نوٹ کریں گے کہ لوگوں کی ایک تو مطلب ایک تو اویرنس اتنی نہیں ہے اور جو اویر ہیں ان کو بھی سی اے ایسے لگتا ہے کہ ایک جوہا ہے تو ایک تو ہمیں جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہیے کہ جو ینگ لوٹ ہے جو کالفائی ہوئی ہے ان کو جو ہے وہ مطلب ان کی ایک ایک موٹیویشنل ویڈیوز ٹائپ کی جو ہے وہ بنانی چاہیے تاکہ ان ینگ لوگوں کو دکھائی جائیں جو نئے لوگ سی اے مانا چاہیے تاکہ ان کا یہ فیر ختم ہو کہ ایک کالفیکیشن حاصل نہیں کی جا سکتی میری اپنی تین بیٹی ہیں اور میں نے جو فرم کا ما شاء اللہ ماحول دیکھا اس میں ایک لڑکی آرام سکون سے کام کر سکتی ہے لیکن جو ریشو لڑکیوں لڑکیوں کا ہے وہ کافی جو ہے وہ آؤٹ ہے تو ایک تو جو ہے وہ وومن ایمپاورمنٹ کے لیے آئی کیاپ کو جو سٹیپس لینے چاہیے تاکہ ایک ریشو جو ہے وہ مطلب لڑکے لڑکیوں کا تھوڑا اور بڑے تاکہ لڑکیں جنرلی اس پروفیشن میں اس لیے نہیں آنا چاہتی ہیں تو اس پہ تھوڑا سا کام کیا جانا چاہیے سی پی ڈی جو ہے وہ ہمارے ہاں کافی جنرل نیچر کی ہوتی ہے تو انڈسٹری سپیسیفک اور سپیسیفک سی پی ڈی پروگرامز انٹوڈیوس ہونے چاہیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو نیٹ بیس جو ہے وہ سپیشلائز پروگرامز ہونے چاہیے اس پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہیے ایک سر یہ ایک بیسیک ایسی چیز ہے جو مدب سی اے کرنے کے بعد سب کے ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ میں نے ایک نوکری کرنی ہے تو ایک سنس اف انڈپنیورشپ جو ہے وہ لوگوں میں بیلڈ کرنا چاہیے آئی کیاپ کو چاہیے کہ انڈسٹری کے جو ٹاپ پروفیشنل ہیں جنہوں نے اپنے بلبوتے پر کمنیز کھڑی کی ہیں ان کو سامنے لائیں اور ان کو جو ہے وہ جو لوگ سی اے پرسو کر رہے ہیں ان کے سامنے لے کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے ایک بندہ ایک انڈیویجول بڑی بڑی کمپنیز بنا سکتا ہے انڈپنیورشپ کا جو ہے وہ سینس ہو تو کام زیادہ اچھا ہو سکتا ہے آہ دوسرا ہماری کوششیر ہے گی کہ جو دوسرے انسٹریٹوٹس ہیں آراؤنڈ دو ورلڈ ان کے ساتھ جو ہے وہ رسی پروکل انینجمنٹس بنائی جائیں ٹھیک ہے اور زیادہ زیادہ جو ہے وہ بینفیڈ ہمارے میمبر سکول Thank you very much Thank you